اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں پامیسٹ عبدالستار اور آج میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ آپ کی ڈیٹ آف برت میں اگر نمبر ٹو ایک دفعہ آتا ہے دو دفعہ آتا ہے یا تین دفعہ رپیٹ ہوتا ہے یا چار دفعہ رپیٹ ہوتا ہے تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں تو آپ کی ڈیٹ آف برت میں جب نمبر ٹو ایک دفعہ آتا ہے تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ نمبر ٹو کس پلینٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نمبر ٹو مون کو ریپریزنٹ کرتے ہیں چاند جو ہوتا ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اس کا سائز آپ دیکھیں گے پورے مہین نہیں اس کا سائز کم شم ہوتا رہتا ہے بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے تو اسی طرح سے لوگوں کا جو موڈ ہے وہ بھی سونگ ہوتا ہے وہ بھی موڈ بھی چینج ہوتا ہے ٹو والوں کا تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں جب آپ کے لوشوں میں نمبر ٹو ایک دفعہ تہت تو آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ منت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں خوبصورت سوچوں کے مالک ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت حساس دل ہوتے آپ کا اور روحانیت آپ میں بے انتہا ہوتی ہے اور دین اور دنیا کی سمجھ رکھنے والی یہ لوگ ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں اور سکس سینس ایسے لوگوں کی بڑی کمال کی ہوتی ہے یہ فیس ٹریڈنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایسے لوگ دکھی جلدی ہوتے ہیں جلدی ناراض ہو جاتے ہیں جلدی حوصلہ آر دیتے ہیں حوصلے کی بھی کمی ہوتی ہے اور جذباتی بہت ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن یہی نمبر ٹو جو آپ کے لوشوں میں دو دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی ڈیڈا آف برت میں جب نمبر ٹو دو دفعہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے سی کنفیوز پرسنیلٹی کے مالک ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے بہت ہی ایسے لوگ جذباتی ہوتے ہیں اپنی فیلنگز کو اپنے احساسات کو اپنے اندر چھپا کے رکھتے ہیں اپنی بڑھاس دل سے باہر نہیں نکالتے ہیں اپنی فیلنگز اپنے دل میں دبا کے رکھتے ہیں ان کے دل میں کیا چل رہا ہے ان کو سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے سکس اینس ان کی اچھی ہوتی ہے روحانی پاور بھی اچھی ہوتی ہے شام کے وقت یہ زیادہ پرسکون ہوتے ہیں رات کے وقت کیونکہ رات کے وقت چاند نکلتا ہے تو جب چاند نکلتا ہے تو چاند کو دیکھ کے یہ زیادہ خود کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں جب نمبر ٹو آپ کی ڈیٹ آف برت میں تین دفعہ رپیٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ایسے لوگ دل کے تو بڑے سکھی ہوتے ہیں دل کے بہت مربان ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں میں ایگو بڑھ جاتی ہے انا بڑھ جاتی ہے کسی کا احسانی لیتے ہر بات موں پر بول دینے کے عادی ہوتے ہیں جلدی ناراض ہو جاتے ہیں جلدی رو دیتے ہیں بہت ہی زیادہ حساس اور سنسٹیو ہوتے ہیں تنخائی پسند اور ڈپریشن میں جلدی چلے جاتے ہیں اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں حوصلے کی کمی ہوتی ہے خیالی پلاوپ کھانا شروع کر دیتے ہیں عمل کام کرتے ہیں پلیننگ زیادہ کرتے ہیں صرف منصوبے زیادہ بناتے ہیں اور دوسروں کی باتوں کو فیل بہت زیادہ کرتے ہیں اور جلدی غصے میں بھی آ جاتے ہیں اور لوگوں کو ٹھیک طریقے سے جج نہیں کر پاتے ہیں اور خود ہی کسی کو اچھا یا برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ جو خود ہی یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ فلان انسان اچھا نہیں ہے فلان برا ہے اپنی بات ٹھیک سے دوسروں کو سمجھانی پاتے دوسروں کی بات کو یہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے جس کی وجہ سے ان کی لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں پرابلم مانا شروع ہو جاتی ہے ان کی میریج میں بھی پرابلم بننا شروع ہو جاتے ہیں تھوڑے سے شکی ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بغیر اتنا جانے سمجھے یہ اپنی کوئی رائے کا اظہار کر دیں گے اور بغیر قصور کے بھی بعض دفعہ یہ دوسروں کو قصور وار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہ ان کے سب سے بڑی ان کے اندر خامی ہوتی ہے صحیح تھی کیسے لوگوں کو جج نہیں کر پاتے نمبر ٹو جب آپ کے ریٹ آف برت میں چار دفعہ رپیٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ آپ بہت زیادہ خیالی دنیا میں رہنا شروع ہو جائیں گے ایسے لوگ اپنی خیالی دنیا بنا لیتے ہیں دوسروں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتے تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں چرچڑا پن ان میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور انسان کو سمجھنے میں بہت زیادہ غلطی کر جاتے ہیں اور اسی طرح اگر نمبر ٹو آپ کا فائف دفعہ آتے ہیں تو یہ چیزیں سینسٹیویٹی بھی شکی ہونا بھی غصے میں چلے جانا باتوں کو بہت زیادہ فیل کرنا بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جانا پھر یہ چیزیں آپ کے اندر اور زیادہ بڑھ جائیں گی تو فرینڈز یہ تھا نمبر ٹو کہ آپ کے ڈیٹ آف برث میں اگر نمبر ٹو ایک دفعہ آتا ہے دو دفعہ آتا ہے تین دفعہ آتا ہے چار دفعہ آتا ہے یا پانچ دفعہ آتا ہے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اور یہ میرا ورس اپ نمبر میں نے دیا ہوئے میرے اسی نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنے آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ڈیٹ آف برث سینڈ کریں تو پھر آپ کا عزائشہ بھی بنیں گا اور آپ کے آتوں کی ریڈنگ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی تو فرینڈز اللہ طرف آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں امین اللہ حافظ